بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہومیپیتک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالات ہومیپیتی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے کلینک کے بہترین ہومیپیتک کمبینیشن آج جس مرض کے لئے میں اپنے کمبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ٹینیٹس یعنی کان بجنا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹینیٹس کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کون لوگ رسک پر ہوتے ہیں یعنی کن لوگوں کو یہ مرض لاغ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بہترین ہومیپیتک کمبینیشن کیا ہے جو میں اپنے کلینک میں استعمال کرتا ہوں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ٹینیٹس جو آواز ہوتی ہے ہم اپنے کان کے ذریعے سنتے ہیں آواز ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے اندر اس کو سنسر الیکٹرک سیگنل میں کنورٹ کرتا ہے جو ہمارے برین تک جاتے ہیں اور ہم کو آواز سنائی دیتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کوئی آواز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ آوازیں سنائی دے رہے ہیں یعنی جو سنسر ہیں وہ آٹومیٹیکلی کسی آواز کو ہمارے برین تک سیگنلز کی شکل میں بھیجتے ہیں اور ہمارا دماغ اس کو سن لیتا ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے اگرچہ باہر کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اس کو اردو میں بہترین ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کان بجنا ٹینیٹس کا مطلب ہوتا ہے کان بجنا یعنی آواز باہر کوئی نہ ہو لیکن مریض کو سنائی دیتا ہے کہ اس کو کوئی آواز آ رہی ہے ٹینیٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں ٹینیٹس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ آواز آپ کو سنائی دیتی ہے وقفے وقفے سے بعض دفعہ مسلسل اور کبھی وقفے وقفے سے آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں کسی کو وسل کی آواز سنائی دیتی ہے کسی کو گڑ گڑاٹ کی آواز سنائی دیتی ہے کسی کو مکھیاں جیسے بھن بنا رہے ہیں اس طرح کی آواز آتی ہے کسی کو ایسے رکھتا ہے پانی ٹپکرہ ٹپ اس کی آواز اس طرح پس آتی ہے یہ ایک کان میں بھی آتی ہے اور بعض دفعہ دونوں کان میں بھی آتی ہے یہ جو کان میں آواز آتی رہتی ہے اسی کو ٹینیٹس یا کان بجنا کہتے ہیں یہی اس کی علامت ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو موٹی موٹی کچھ وجوہات بتا دوں گا کیونکہ میرا اصل موضوع جو ہے وہ اس مرز کا علاج بتانا ہے اس کی وجوہات میں سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ انفیکشن ہو جائے اگر کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے پس نکلتا ہے پانی نکلتا ہے میل جم جاتا ہے اندر بند ہو جاتا ہے کان کسی میل کی وجہ سے یا پس کی وجہ سے کان بند ہونے لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ مرز ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے دمائیں ہوتی ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں بہت سے پین کلر ہوتے ہیں بہت سے میڈیسن ہوتی ہیں جو کینسر میں استعمال ہوتی ہیں بہت سے اور دوسری دمائیں یہ انٹی بیورٹیک کی ہائی ڈوز ہوتی ہیں یہ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی ٹینیٹس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سماعت کی کمزوری کے وجہ سے ہے یعنی سننے کے صلاحیت اگر کمزور ہو جائے اصل ہمارے کان کے اندر بہت بارک بارک بال ہوتے ہیں جب آواز ان سے ٹکراتی ہے تو وہ موف کرتے ہیں اور اس مومنٹ کو وہ الیکٹرکل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں جو ہمارا دماغ اس آواز کو سنتا ہے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی چلے جاتی ہے تو یہ بہت سے بال جوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہماری سماعت کمزور ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی یہ مرض پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ ٹیومرز ہوتے ہیں دماغ میں ٹیومر ہو جاتا ہے یا کان کے پیچھلے حصے میں گردن میں کہیں ٹیومر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹی نیٹس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انجری اگر ہو جائے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے کان پر یا گردن پر یا سر میں کسی جگہ پر چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹی نیٹس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں صرف ایک کان میں ہوتا ہے جس طرح چوٹ لگی ہے جس کان پہ چوٹ لگی ہے جس سائٹ پہ چوٹ لگی ہے متاثر ہوتا ہے اسی کان میں آواز آتی ہے دونوں کانوں میں نہیں آتی ہے یہ تھیں اس کی علامات یہ تھیں اس کی وجوات ہم بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ مرض ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ شور میں رہتے ہیں یعنی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں مشینوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے ان لوگوں کو چانس ہوتا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ مرض لاکھ ہو جائے گا دوسرے وہ لوگ جو ہیڈ فون لگا کر بہت تیز میوزک سنتے رہتے ہیں مستقل سنتے ہیں وہ لوگ بھی رسک پر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی چانس ہوتا ہے کہ یہ مرض ہو جائے گا یا فوج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچانک دھماکے سنتے رہتے ہیں یعنی آرٹلیری مہد یا فائرنگ کر رہے ہیں تو اپنے جو گن فائر کرتے ہیں وہ بالکل کان کے پاس ہی ہوتا ہے ان کے تو یہ مستقل جو لوگ یہ رہتے ہیں اس طریقے سے فائرنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں فوج کے لوگوں کو بھی زیادہ تر یہ مرض لاکھ ہو جاتا ہے یہ تھے یہ تھے وہ لوگ جو اس کے رسک پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ لوگ بھی رسک پر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کسی بھی وقت سماعت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ٹینٹس کا مرض بھی لاکھ ہو جائے گا اس کے علامات ہم نے آپ کو بتا دی وجوہات بتا دیئے یہ بتا دیا کہ کون لوگ اس کے رسک پر ہوتے ہیں اب ہم ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ مرض لاکھ ہو جاتا ہے ان کو اور دیگر کیا پرابلم پیش آ سکتے ہیں سب سے زیادہ تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مستقل ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے تو وہ بیچین سے رہتے ہیں ریسٹلیس رہتے ہیں ان کے نیند دسٹرب ہو جاتی ہے وہ کسی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ان کی یاد داشت بھی کمزور ہو جاتی ہے وہ انزائیٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ اس مرض کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا بہترین علاج کیا ہے میں اپنے کلینک میں چار دواوں کے کمبینیشن گولیوں کی شکل میں دیتا ہوں اور ایک چار دواوں کا کمبینیشن لیکویڈ کی شکل میں دیتا ہوں جو لیکویڈ کی شکل میں دیتا ہوں اس کا نام ہے برین ٹانک بھی کہتے ہیں اس کو اور آسابی ٹانک بھی کہتے ہیں یہ دو نام سے میں دیتا ہوں اور یہ بڑا وائیڈ رینج ہے اس کا بہت سے امراض میں ہم اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس مرض میں بھی چونکہ سننے کی نرز جو ہے آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے تو یہ آسابی ٹانک آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے جو گولیوں کی شکل میں ہم دیتے ہیں اس کا فارمولا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس میں چار دوائیں ڈالتے ہیں پہلے دوائیں ہم جو اس میں ڈالتے ہیں وہ تھوجہ ٹو ہنڈرڈ اس میڈیسن کا رینج بہت وسیع ہے اور بہت سارے امراض میں یہ بڑی کامیابی سے استعمال ہو سکتی ہے دوسری دوائی جو میں اس میں دیتا ہوں وہ ہے مرک سالڈ ٹو ہنڈرڈ مرک سالڈ ٹو ہنڈرڈ بھی اس مرض کے لیے ایک بہترین دوائی ہے تیسری دوائی جو اس میں ہم ڈالتے ہیں وہ کاربونیم سلف ہے اس سے طور پر اگر کان پر کوئی چوٹ لگ جائے جس کے بے سے بہت زیادہ سر چکرانے لگے مینیرز ڈیزیز جسے کہتے ہیں جس میں پورا دماغ گھوم جاتا ہے مطلی بھی ہوتی ہے بعض افورٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر ایسا کوئی ہے سلسلہ تو یہ دوائی اس مرض کو مکمہ طور پر صحیح کر دیتی ہے چوتھی دوائی جو خاص القاس ہے جو خاص القاس کان کے لیے ہے وہ ہے ٹیلوریم ٹیلوریم کو ہم 30 پوٹنسی میں لیتے ہیں کان اگر بہ رہا ہے بہتا رہا ہے پہلے یا اس میں پانی نکلتا رہا ہے پس پڑا ہوا ہے یا کان میں کوئی بھی اور تکلیف رہی ہے تو یہ دوائی کا رینج بہت وسیح ہے کان کے سلسلے میں تو یہ اس مرض کو بھی دور کر دیتی ہے ان چاروں دوائی کو ہم ایوگل کانٹیٹی میں ملا لیتے ہیں اور دس جھٹکے دے کر ایک پوٹنسی بنا لیتے ہیں یا پھر ان چاروں دوائی کو ایک شیشی میں گلوبیل بھر کر اس کے خطرے ٹپکا دیتے ہیں اگر ہم نے ٹین ایمیل کی ایک شیشی لی ہے اس میں ڈسکٹس بھر لیئے ہیں تو اس دوائی کے آٹھ آٹھ خطرے ٹپکا دیتے ہیں یعنی آٹھ خطرے تھوجہ کے آٹھ خطرے مرکسول کے آٹھ خطرے کاربونیم سلف کے اور آٹھ خطرے ٹیلوریم کے یہ چاروں دوائیں ڈال کر اس میں ڈسپنس کر دیتے ہیں مریض کو دے دیتے ہیں دو دو گولی اگر ایک گرین کی گولیاں بھری ہوئی ہیں تو دو دو گولی صبح دوپیر شام رات دن میں چار مرتبہ چوسنے کے لیے دیتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی آسابی ٹونک ہے یہ ایک مددگار دوائی کے طور پر اس مرز کے لیے دیتے ہیں اس میں میں بارہا اس کا فارمولا آپ کو بتا چکا ہوں مختصرا ابھی بھی بتا دیتا ہوں اس میں چار دوائیں ڈلتی ہیں جو چاروں کی چاروں 3 ایکس میں ہیں پہلی دوائی ہے چائنہ 3 ایکس دوسری دوائی ہے الف الفہ 3 ایکس تیسری دوائی ہے ایبینہ اسٹائیوہ 3 ایکس چوتھی دوائی ہے اسوہ گندہ 3 ایکس یہ چاروں دوائیوں کو ایکول کانٹیٹی میں ملا لیتے ہیں اور دس جھٹکے دے کر ری پوٹنٹائز کر لیتے ہیں اس دوائی کے دس دس خطرے پانی میں ڈال کر صبح دوپیر شام تین مرتبہ پانی میں آدھی پیالی پانی میں دس خطرے ٹپکا کر پینے کے لیے دیتے ہیں یہ ایک بہترین کمپنیشن ہے یہ 3 ایکس میں عام طور پر آسانی سے دوائی نہیں ملتی ہے میں تو ایک کمپنی سے آرڈر پر بڑی مقدار میں منگوا لیتا ہوں پاس ہوتی ہے چاہے تو آپ کسی میڈیکل اسٹور سے یہ دوائے ہیں بنوالیں یا اگر چاہے تو مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں میں ٹی سی ایس کے ذریعے اپنے پیشنٹس کو پورے پاکستان میں بھیجتا رہتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ تعالی آپ سب کو صحت تندرستی و درازی عمر اطاف فرمائے حادثات دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین